حسار کی ایک یونیورسٹی کے پہلے دیکشان سماروں میں پہنچے کہ اندری منتری انوراک تھاکر نے کہا ہے کہ بھارت توڑنے والے اور آپس میں بانٹنے کی سازش کرنے والے ہی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو رہے ہیں انوراک تھاکر نے کہا کہ ہم نے دو یاترہیں کی تھی اور دونوں کا پرنام سکاراتمک رہا تھا وہیں چھاتروں کو سمبودت کرتے ہوئے تھاکر نے کہا کہ چین سے سال 1962 میں چین نے جو کیا اس کی تب کی سرکار چرچان نہیں کرنے دیتی تھی لیکن ہم نے نہ صرف چین کو جواب دیا بلکہ پورواتر راجیوں میں تیزی سے وکاس بھی کروایا انوراک تھاکر نے کہا کہ پی اے موڈی کی اگوائی میں بھارت جی ٹوینٹی کی ادھکشتہ کر رہا ہے جسے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا بھر میں بھارت کی ساکھ مجزبوت ہوئی ہے میں پہلا کہتا ہوں جو میں نے راشتی اکتا یاترہ ترنگا یاترہ کی کلکتہ سے کشمیر وہ تھی دھارہ 375 کو ہٹانے کے لیے پوجیوں کے پر پتھراب رکوانے کے لیے اور افسوا کو بنائے رکھنے کے لیے آج میں کہہ سکتا ہوں وہ سفل ہوا ہے کیونکہ نریندر مہدی جی نے 375 دھارہ کو صدہ صدہ کے لیے سماپت کیا نورتیسٹ میں ہم نے کی تھی 1962 کے یود کو شہید شردانجلی یاترہ جو شہیدوں کے علاوہ وہاں کے ستانیے لوگ تھے انہوں نے بہت بڑا یوگدان چائنا کے خلاف لڑائی کے سمیں اس سمیں دیا تھا آج میں کہہ سکتا ہوں لکیسٹ نہیں ایکٹ ایسٹ پالیسی بھارت سرکار کی ہے ہم نے وہاں پر ہوای پٹیاں نہیں ہوں ریلوے لائنے ہوں سڑکے ہوں ہم نے پروتر راجیوں کا بہت وکاس کیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے کہ موڈی جی کے اپنے دورے ہی راجے میں کئی بار ہوئے ہیں اور بھارے جوڑو یاترہ میں تو اگر دیش کے ٹکڑے کرنے والے جڑے ہیں اور دیش کا نام و نشان میں ٹانے کرنے والے جڑے ہیں اور دیش میں جو بانٹ کر راج کرنے والے کی سوچ رکھتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی بھارے جوڑو یاترہ چل رہی ہوگی